بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین آج میں آپ کے ساتھ بڑی کمال کی اور جھڑپٹ بننے والی ماشکی دال کی ریسپی شیئر کروں گی اور یہ ماشکی دال ویسی ہی ہوگی جیسے آپ عام ہوتلوں میں جا کر یا بڑے سے بڑے ہوتلوں میں جا کر کھاتے ہیں یہ دھابل سٹائل ماشکی دال ہے یہ بہت جھڑپٹ بن جاتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے تو یہ دال کس طرح سے بنتی ہے کون کون سی لیس میں جاتے ہیں اس کو جاننے کے لیے میری ویڈیو انڈر سو دیکھیں تاکہ ہر چیز آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے تو چلی بھی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے برطن میں آدھا کپ آئل کا لے لینا ہے اور اس میں آپ نے دو سے تین ہری میچیں لے لینا ہے جس کو آپ نے بری کٹ لینا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ہری میچیں ایڈ کریں گے اور جب وہ تھوڑی سی کٹ کرانے لگے تو اس میں ایک چمچ آپ سابت کالا زیرہ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی جب تھوڑا سا ہلکا براؤن ہو جاتا ہے تو اس میں ہم دو ٹیبل سپون کے قریب ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس پیسٹ ہے تو وہ ایڈ کر لیں لیکن میں نے اس میں کوٹ کر ڈالا ہے جو کوٹ کے ہم ادرک لسن ڈالتے ہیں کسی بھی سالن میں تو اس کا ٹیسٹ اور اس کا ارومہ بہت اچھا آتا ہے تو اس کو ہم نے ہلکا سا براؤن کرنا ہے اور اس کی جو بھنائی ہے اس کو ہم نے اچھے سے کر لینا ہے تاکہ ادرک لسن اس میں کچھانا رہے جب یہ ہلکا براؤن ہو جائے تو آپ نے اس میں پیاز ایڈ کرنے ہیں جو تقریبا میں نے ایک پیالی لے لیا ہے اور یہ چاپ کیا ہوا پیاز ہے اس کو ہم اس سٹیج میں اس میں شامل کریں گے اس کو پہلے ہم پیاز کو شامل نہیں کریں گے بلکہ اس کا ترکہ جو ہے بہت بہت ہوتا ہے آپ جس طرح سے دھابوں میں جا کر کھاتے ہیں یہ بلکل انشاءاللہ ویسی ہی بنے گی انہوں نے ساری چیزیں پہلے سے بنا لی ہوتی ہیں اور جب کوئی ان کے پاس کسٹمر آتا ہے تو وہ فٹا فٹ اس طرح سے ان چیزوں کو فرائی کرنا شارٹ کر دیتے ہیں بہت آسانی سے بہت جلدی بن جاتی ہے اس طرح سے ہم نے پیاز کو براؤن کرنا ہے اس کو آپ نے ڈارک براؤن نہیں کرنا بلکہ اس کو لائٹ براؤن ہونے تک اس کو ہم نے بھونتے رہنا ہے اس کا ایک اچھا سا ہم نے کلر لے کر آنا ہے پیاز اچھا سبون جائے اور یہ لائٹ براؤن کلر اس میں آ جائے تو اس میں ٹیمارٹر ایڈ کریں گے اور اس کو میں نے ثابت نہیں ایڈ کیا بلکہ اس کی پیسٹ بنا لی ہے دون سے تین ادر ٹیمارٹر لے لینا ہے اس کی آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے اب سیزلی کے لیے اس میں مسالے جائیں گے اس میں ہاف ٹی سپون میں نے نمک کا ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ون اینہ ہاف ٹی سپون آپ اس میں سرخ مرش ایڈ کریں گے آدھی چائی کی چمچ اس میں ہلتی جائے گی اور ڈیرڈ چائی کی چمچ اس میں پسا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے خوشت دھنیا آپ اس میں شامل کریں گے اور آدھا چائی کی چمچ اس میں پسا ہوا زیرہ بھی جائے گا اور یہ تمام مسالے آپ نے اسی کونٹیٹی میں اس میں دالنے ہیں انشاءاللہ یہ سب اس کی کونٹیٹی ہے وہ بلکہ پرفیکٹ ہے اور اگر آپ کے پاس پیپری کپ اوڈر ہے جو کلٹ کے لیے ایڈ کرتے ہیں وہ آپ اس میں ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ تمام مسالے ہم نے اچھے سے بھون لینے ہیں اور جب تک اس کا آئل نہیں آجاتا ہم نے ان مسالوں کو بھونتے رہنا ہے اس کے لیے میں نے ماش کی دال دی ہے سفید ماش کی دال جو ہوتی ہے تقریباً آدھا کلو کے قریب میں نے لے لی ہے اور اس کو میں نے ہاف بائل کر لیا تھا آپ نے اس کو فلی بائل نہیں کرنا ہے بلکہ ہلکا سا اس کو بائل کر لینا ہے اگر اس کو آپ دو سے تین گھنٹے پہلے بھگو دیں گے تو یہ صرف تین سے چار منٹ میں اچھے سے بائل ہو جائے گی جتنی ہمیں چاہیے دال بائل ہو جائے آپ نے اس کو سٹین کر لینا ہے اور یہ میں نے سٹین کر کے رکھ لی ہوئی تھی اگر یہ سارا پروسس میں آپ کے سامنے کروں گی تو یہ ویڈیو بہت نمبی ہو جائے گی تو اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے بلکل ویسے ہی کرنا ہے جب مسالہ بھوننے کے قریب ہو تو آپ نے اس میں ہری مرشے آٹ کر دینی ہے سابت ہری مرشے میں نے دو عدد لی ہے آپ تین سے چار عدد بھی لے سکتے ہیں ہری مرشوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے مسالے میں بہت اچھا آتا ہے یہ بھونی ہوئی جو ہری مرشے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا سا سابت زیرہ اسٹیج پر بھی ڈال سکتے ہیں اس کی خوشبوی بہت اچھی آتی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے مسالے کا جب یہ بھون گیا ہے اب اس میں ہم نے ماشکی دال ایڈ کر دینی ہے جو میں نے بوائل کی تھی جسی طرح سے آپ نے بوائل کرنی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ نے فولی بوائل نہیں کرنا ہے کیونکہ ابھی اس کو ہم نے اس میں بھی پکانا ہے اس مسالے میں تو اگر ہم اس کو فولی بوائل کر لیں گے تو یہ بلکل ایک پیسٹ اسی بن جائے گی اور بلکل بھی ویسا ٹیکسٹر اس کا نہیں آئے گا جو ہم چاہتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس دال کو اس مسالے میں ڈالا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس میں پکائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم آدھا کپ کے قریب اس میں پانی اٹ کر دیں گے یہ دال جو ہم نے بنائی ہے یہ پانچ سے چھے بندوں کی سرونگ کے لیے آسانی سے بن جائے گی اب اس کو ہم نے ڈھک دینا ہے اور اس میں پانی ڈالنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دال اچھے سے مسالوں میں رچ جائے اس کو اب ہم ہرہ دنیا ڈال کر تقریباً پانچ منٹ کے لیے میٹیم ٹو لو فلم پر رکھ دیں گے آپ اگر اس میں اس ٹیچ پر آ کر لیمو ایڈ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوسائے گا ایک سے دو عدد آپ لیمو لیں یہ جتنا آپ کو کھٹا اس میں پسند ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر لیمو نہیں تو آپ یہاں بہر تھوڑا سا دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون آپ اس میں دہی ڈال سکتے ہیں پانچ منٹ کے بعد جب ہم اس کو دیکھیں گے تو کچھ اس شکل میں ہمارے پاس آئے گی اس کا پانی اس میں بلکل سوک چکا ہے جو ہم نے پانی اس میں ڈالا تھا یہ دیکھیں دال کتنی اچھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے سارا آئل اوپر آ گیا ہے یہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی یہ بہت جلدی اور بہت آسانی سے یہ بن جاتی ہے آپ یہ دال کو ضرور بنائیے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ گھر والی روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں یا اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزی کی لگنے والی ہے انشاءاللہ اور سب کو بہت پسند آنے والی ہے اگر آپ کو بھی میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دیجئے گا اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گی تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ